پائی پاس پہ وہاں کلی مہنگل ایک علاقہ ہے جہاں کی سروے ہوئی ہے گیس کمپنی نے سوئی سادرن گیس کمپنی نے سولہ تین دوہزار پندرہ کو وہاں پہ جا کے سروے کیا پیسے بھی آگئے لیکن پانچ سال ہونے کو ہیں صرف گیس کمپنی کا بہانہ یہ ہے کہ اس سائز کے پائی پہ ہمارے پاس نہیں ہیں جہاں سے مین لائن گزر رہی ہو اس کلی کے ساتھ لیکن پرانچ دینے کیلئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سائز کے پائی پ نہیں ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں جناب سپیکر اس بات کو تو میں یہ گزارش کروں گا جناب سے کہ آپ سیکٹری صاحب کی ذمہ لگائیں گے یا اسمبلی کی جزاں ان سے گیس کمپنی والے کو بلا لیٹر لکھیں گیس کمپنی کو گیس کی وجوہات بتائیں اور ان کو یہ سہولیت دے دیں ان کے حق ہے اور کوئٹہ جیسے سر دلا کا اور وہاں پہ گیس نہ ہو میرے خیال میں یہ بڑا بڑی مہربانی میں نے جناب والا ایک جناب کی توسط سے اپوزیشن کے دوستوں سے گزارش ہے کہ چھ بجے میرے کئی اپوائنٹمنٹ ہیں اگر اس سانہے کے حوالے سے مجھے دو منٹ کچھ گزارش کرنے کا موقع دیں تاکہ سانیہ تو اس کا ہو گیا ہے اس کا اب یہ نہیں ہے باقی ابھی اس پہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ابھی اس میں بالکل آپ کو دے دیں گے ابھی شروع کرتے ہی دے دیں گے سب سمجھے مجھے دو منٹ دے دیں پھر اس کے بعد میں جناب کی بگڑتا ہے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے کوشش کریں گے جلدی پوائنٹ آؤڈر نہیں ہے ختم ہو گئے جو سنا صاحب نے کہا تھا سر یہ تیس سو پھنچاس جی منسٹر صاحب اپنے چیئر پہ آجائیں ایک اہم ایشو ہے جو چار سو اکتیس چار سو دس ہے سر چار سو دس جو بندے نکالے گئے تھے ہم نے کمیٹی اس ٹیم بنایا تھا تارک مغسی کی سربراہی میں سوال نہیں تھا اس پہ آلیڈی کمیٹی بنا دیا تھا تارک مغسی اس ٹیم سین وی کی منسٹر سے یہ اس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے اس کو میرے خیال میں آپ یاور کمیٹی ہے تو اس کا اگر اگر آپ ٹیم دے دیں چھبیس تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم جمع کروا دیں گے آپ ایسا کریں چھبیس تاریخ کو اس کی ڈیٹیل کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور کیا اس میں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے شبیس تاریخ کے اجلاس میں آپ کو بتا دیں جی شکریہ مجلس صاحب بلوستان اسمبلی کا یہ اجلاس حضب اختلاف کی موزز ذراکن اسمبلی کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے لہٰذا آج کی نشست میں زیر اہم عوامی نویت کے حامل مسائل کو زیر بحث لائے جائے گا امان امان کی بگرتی صورتحال اپوزیشن کے خلاف نیب کے انتقامی کاروائیوں ہوش ہوشورہ مہنگائی اور بیروزگاری بجلی اور گیس کی گمگیر صورتحال جو موزز اراکین اسمبلی مذکورہ بالہ موضوعات پر بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام سیکٹری اسمبلی کو بیج دیں ملک سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب قائد ایز بے اختلاف آپ بیس کا آگاز کر دیں بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں میں آپ کا اور تمام دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں اپوزیشن نے جو ریکوزیشن اجلاس میں ایجنڈے پہ جن چیزوں کی رشاندہ ہی کی ہے میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو عوامی اہمیت کا عامل لیجنڈہ ہے وہ امن و امان کی بگڑتیوی صورتحال ہے میں اسی پہ ہی گزارش کرنا چاہوں گا مختصرہ جنب والا امن و امان کی صورتحال کو اگر ہم مجموعی حوالے سے ملکی حوالے سے دیکھیں پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے جہاں ایک مہینے میں پانچ پانچ دس دس بیس بیس بم دماکے ہوتے تھے مختلف شہروں میں پنجاب اس زمانے میں کسی اتھک بچھا ہوا تھا دماکوں سے لیکن جب بدم نے اپنی پیک پہ تا تو پنجاب میں بھی دماکے شروع ہو گئے تھے ہم تو بلوشتان کسی عصاب میں نہیں تھا ہمارے پاس تو روز دماکے ہوتے ہیں لیکن یہ جو آلیہ لہر آئی ہے اور خاص طور پہ میں سانے مچ کے حوالے سے گزارش کروں گا کاش کہ اللہ کرے مچ کے حوالے سے یہ اس ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آخری موقع ہو اور اس کے آگے اس طرح کا سانے رونما نہ ہو کاش کہ ایسا ہو اللہ کرے لیکن اگر ہم ہمارے سوبے میں کیپٹل میں اگر بہت بڑے سانے تو ہر جگہ ہوئے ہیں لیکن ان سانےوں کا اگر ہم فہرست بنائیں تو سر فہرست جو ہے ناو یہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور جناب کے علمے ہوگا کہ ایک سوبے حکومت نواب اسلم رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ جب تھی سانے رونما ہوا اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے فیصلہ ہوا سوبے میں گورنر راج لگانے کا اب چونکہ گورنر راج لگ گیا تھا سوبے میں دو مہینے کے لیے ساٹھ دن کے لیے آئین کے مطابق اسمبلی موطل تھا گورنمنٹ موطل تھا اسمبلی اپنے وجود رکھتا تھا اسمبلی کے اجلاس ہم نے یہیں پہ کیے اپسی نے ہمیں گیرے میں لے لیا لیکن گورنر مقسی صاحب سے جب ہم نے بات کی سپیکر صاحب نے اور میں نے کچھ دوستہ اور تھے کہ جی اسمبلی تو موطل نہیں ہے حکومت آپ نے موطل کیا ہے آئین کے مطابق اسمبلی ابھی بھی اپنا اجلاس کر سکتا ہے ہم نے اسی حال میں پھر اجلاس کیا اپنا قراردادیں پاس کی لیکن جناب اس سے بھی کام نہیں ہوا وہ جو جس کی بنیاد پہ اسمبلی کو گورنمنٹ کو موطل کیا گیا گورنر راج لگا اسی گورنر راج کے دوران دو مہینے کے اندر اس سے بڑا دماغہ ہوا اس سے زیادہ جانوں کا زیان ہوا بہادر خان یونیورسٹی میں جناب حالی یہ ایک سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس نے ہمارے صوبے کو اور خاص کر ہمارے ان بہن بائیوں کو بہت دکھ دیئے تو گزارش ہے میری حکومت سے چونکہ صوبے وزیر داخلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے جہاں ہم انسلجنسوں کے ساتھ گورنمنٹ نمٹ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حوالے سے جناب والا میرے خیال میں ہمارے صوبے حکومت کو بھی مرکزی حکومت کو بھی اور جو جو اس میں اسٹیکولڈر ہیں سب کو سیکٹیرین حوالے سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آلیا لہر جو جناب والا کریمہ بلوج کی حوالے سے جو باہر ایک اسی سیشن ہوا کینیڈا میں اس کے اس حوالے سے بھی اب بلوجتان کے اندر ایک لہر اٹھی ہے دماغوں کی یا ٹارگٹ کلنگ اس طرح کے واقعہ کی یہ جناب پانچ دن پہلے کی بات ہے تربت میں میرے گھر سے کوئی دو سو میٹر دور دماغہ ہوا اور اس دماغے میں ایک مستری تھا وہاں پہ جو موٹر سیکل کا کام کرتا تھا پنجاب سے ان کا تعلق تھا وہ شدید زخمی ہوئے لیکن کیجویلٹی موقع پہ کوئی نہیں ہوا زخمی لوگ ہو گئے تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمارے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو لائن آرڈر آئینی طور پہ صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے آئینی حوالے سے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے مدد کے بغیر یا ان کے انٹیلیجنس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ حکومت کسی بہتر نتائج دے سکے ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے صوبہی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بہتر کوارڈینیشن کوئی بہتر چیز تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے لوگوں کو امنومان کا ایک راستہ دے جناب بولا میں آخری گزارش کروں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب ہمارے وزیر آزم پاکستان جناب کی اسٹیٹمنٹ آیا یہ ہزارہ کے حوالے سے کہ میں بلک میلنگ میں نہیں آؤں گا مجھے بلک میل کیا جا رہا ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا وزیر آزم ملک آئینی سربراہ ہے انتظامی سربراہ ہے آئینی سربراہ اگر صدر مملکت ہے لیکن انتظامی سربراہ وزیر آزم ہے ملک اور ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی اس طرح حادثہ ہوا اور اس نیوزی لینڈر وزیر آزم کے لیے ہم کافر تھے جس طرح ہمارے لیے وہ کافر ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا بلکہ ان کو کہا کہ یہ میرے لئے دہشتگرد کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس کو اس عد تک وہ گئی تھی ایک ایک مسلمان کے گھر گئی ایک ایک مسلمان کو گلے لگایا کپڑے پہن لیے اور تو اور وہ نماز پڑھنے بھی آ گئی مسجد میں اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے بہن اپنے بھائی پاکستانی شہریت پاکستان کے شہری اور ہم ان کو کہہ دیں کہ میں بلک میلنگ میں نہیں آوں گا برحال اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت بہت سارے دوستوں کو دکھ ہوا ہوگا اللہ ان کو ہدایت دے یہ کوئی بلک میلنگ کی بات نہیں ہے جتنا انسان اونچا جاتا ہے اتنا ہی اس کو جھکنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو صبر اور پیشنٹ سے کام لینا چاہیے مجھے صوبہ اسکری حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اللہ کرے کہ ہمارے صوبہ کے حوالے سے کور کمانڈر صاحب نئے جو آئے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کے آنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ آلات بہتر ہوں گے چونکہ یہ آئی جی ایف سی ساؤت رہ چکے ہیں ہمارے علاقے میں ان کی جو کار کردگی تھی نہ صرف لائن آرڈر کے حوالے سے بلکہ ڈیولپمنٹ اور ہر تعون میں ہر چیز جو عوامی نویت کا جو تعون تھا عوامی نویت عوامی نویت کے حامل جتنے بھی پروجیکٹ تھے جتنے بھی وہاں پہ منصوبے تھے وہ ان میں پیش پیش تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید اللہ پاک نے اسی کے بدلے میں ان کو ترقی بھی دے دی اور پھر یہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر کور کمانڈر بلوشستان ہی تائینات کیے گئے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ صوبے حکومت کو ان سے بھی عذکری حوالے سے بھی ہمیں کچھ تعون ملے گا جس سے ہم اپنے صوبے کے امن ومان کو بہتر کر سکے میں جناب کا بہت مشکور ہوں دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے صبر کے ساتھ سنا شکریہ شکریہ